محرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوث آپ کا بھائی عبدالکریم آپ کے مقصود اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تحیدید سے استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوچھو تو صحیح اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی مایا ناشخصیت فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ وطولہ ناظرین تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شیخ کا میں استقبال کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہم آپ کا اس پروگرام میں تحیدید سے خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آئیے آج کی اس پروگرام کا پہلا سوال ہم لیتے ہیں سوال ہے آج مسلمانوں میں اپنے بچوں کو زیادہ تر ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی ایک ہورسی لگی ہے پر اپنے بچوں کو کوئی بھی مولوی یا عالم بنانے پر زور نہیں دیتا جس کی وجہ سے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس میں قصوروار کون بچے یا والدین شجید کی روشنی میں ہمیں سمجھائیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ یہ کہنا کہ آج کے زمانے میں انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کی ہورڈ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا رہے ہیں اس میں قصوروار کون ہیں والدین یا بچے تو میرے خیال میں قصوروار ہمارا سماج اور معاشرہ ہے والدین اور بچے نہیں ہاں ذمہ داری اس اعتبار سے کہ وہ بھی سماج اور معاشرے کا حصہ ہے ایک حصہ اس قصور کا ان کو بھی پہنچتا ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ بھی اسی سماج کا حصہ ہے تو سماج اگر مجرم ہے تو جرم کا کچھ حصہ ان کے حصے میں بھی آتا ہے اصل بات یہ ہے کہ دین کو دینداروں کو ہم نے عزت کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور جب اس میں ہماری اکثریت پڑ گئی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اسی نظر سے دیکھتا ہے ہاں اکثریت کا حال یہ ہے دین کو دینداروں کو بڑے حلکے میں لیا جاتا ہے اور ان کو عزت کی نظر سے کچھ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اور یہ سماج کا وہ حصہ ہے جس کو نمائندہ کہیے سربراوردہ کہیے قائدانہ صلاحیت رکھنے والا کہیے اونچے محلوں اور خاندانوں والا کہیے کوئی بھی نام دے دیتی ہے ایک حصہ ہے ان کے دل کو تسکین ملتی ہے علماء کو بے حزت کر کے ان کی تخفیف کر کے دین پر چھیٹا کسی کر کے اس کو متعول اور موردے الزام کھیرا کر چونکہ یہ طبقہ اس وقت بڑا ہے سربراوردہ ہے اس کا اثر نیچے والے طبقے پر پڑھتا ہے وہ لوگ بھی اپنی زبان بڑے لوگوں کا وہ بھی اپنی زبان کھولتے متوسط طبقہ اور اونچا طبقہ یہ دونوں دین کے خلاف دینداروں کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں تو چھوٹا طبقہ جو ہے ہمارا غریب چھوٹے کے مطلب غریب تو اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے وہ بھی اپنے بچوں کو نہیں چاہتا کہ وہ دین پڑھا ہے یہ الزام ہی ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ سارے لوگ نہیں کر رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی اپنے دین کی محبت عطا فرمائی ہے اپنے رسول کی اپنے رسول کے لائے ہوئے مشن کی محبت عطا فرمائی ہے وہ بھی دنیا میں کم نہیں ہے جی بہت ہمارا صلی اللہ اچھا سیتہ داد ہے ان کی اور وہ لوگ بھی زندہ ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں خود بھی انہوں نے پڑھا ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مادہ بڑھنے سے دین کی محبت آج کے زمانے میں کم ہو جا رہی ہے ایک زمانہ تھا جب مسلمان مال کی طرف بڑھتا تھا تو اسی اعتبار سے اس کی دینداری بھی بڑھتی تھی آج جتنا مال بڑھتا ہے تو مالداری اس دروازے سے داخل ہوتی ہے تو دینداری اس دروازے سے انکل جاتی ہے کیسا ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ افسوس کی بات ہے اور تشویش کی بات ہے ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے علماء بھی اپنے بچوں کو مدارس میں نہیں دارتے ہیں مدارس میں نہیں کرتے ہیں جو لوگ دین پڑھتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں دینی شناف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ایسا نہیں ہے دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں سر پہ ٹوپی نہیں ہے پیر میں جوٹی نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ کپڑے ہلکے ہیں ہلکے ہوں ہٹے ہوئے ہوں لیکن پھر بھی اجلے پہنتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی جو مدد فرماتا ہے جتنے کم پیسے میں وہ گزارہ کر لیتے ہیں ہمارے سماج کا کوئی طبقہ اتنے کم پیسے میں گزارہ نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے غیبی مدد ہے اور ظاہری ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ زندہ ہیں موجود ہیں اور سماج کی دین کی خدمت کر رہے ہیں مہرحل یہ تو توفیق کی بات ہے اللہ رب العزت کس کو توفیق دیتا ہے کس کو نہیں دیتا ہے کسی کو قبول کرتا ہے اپنے راستے میں کسی کو نہیں کرتا کسی کے مال کو قبول کرتا ہے اپنے راستے میں کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا کسی کو اپنے کام کی محبت عطا کر دیتا ہے کسی کو محروم کر دیتا ہے تو جو لوگ اس کے دین سے جڑے ہوئے ہیں اس کے بھیجے ہوئے مشن سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں بھی وہ اب تک اس کے دین کی لاج رکھے ہوئے ہیں اس کے وقار کو پچائے ہوئے ہیں پروردگار یہ دولت ہر ایک مسلمان کو عطا کرے تاکہ دین اور دیندار دین والے حقیقی معنی میں جیسے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ عزت والے ہیں دنیا کی نظروں میں بھی عزت والے ہو جائے جزاک اللہ خیر شیخ تو ناظرین ابھی ہم شیخ سے اس بات پر تفصیلی گفتوگو سن رہے تھے کہ مدارس میں آج کا مسلمان اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتا کیا ایسا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے بچے پریشان ہیں ان کے گھر کھانے کو نہیں ہیں کپڑے نہیں پہننے کو ایسا نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے غریب لوگ بھی کتنے کم پیسوں میں گزارہ کر لیتے ہیں اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے تو ناظرین آئیے اس پروگرام کا ہم اگلا سوال لیتے ہیں جو آپ کی طرف سے آیا ہے واتس اپ آڈیو کے شکل میں اسلام علیکم میرا نام سہر کازی ہے میں بریلی سے بول رہی ہوں شیخ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو لڑکے لڑکیاں واتس اپ پہ فیس بک پہ بات کرتے ہیں شریعت کے حساب سے کیا یہ صحیح ہے شکریہ سوال لڑکے اور لڑکیوں کا واتس اپ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا بات چیت تو ایک عام لفظ ہے اور اس میں بہت سارے گوشے ہوتے ہیں کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے باتیں کرنا فرصت کے آیا ہے اور وہ باتیں جو عام لوگوں کے سامنے نہیں کی جا سکتی ہیں یہ گناہ ہے گناہ کا ذریعہ ہے اور اس سے خاندانوں کی عزت خطرے میں ہے آج لہٰذا ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں دونوں سے درخواست کریں گے کہ خدا رہا اس راستے کو بند کر دیجئے اس سے آپ کی اور آپ کے باپ دادا کی عزت خطرے میں پڑھ سکتی ہے اسلام تو اس سے منع کرتا ہی ہے جزاک اللہ خیر شاید تو ناظرین ہم نے سنا کہ فیس بوک یا واتس اپ کہیں پر بھی اگر ہم حد سے آگے بڑھ کر کے زندگی کے مختلف شعبوں پر بحث کرتے ہیں تو ایسے لمحہ سے ہم کو پریز کرنا چاہیے شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ناظرین اگلا سوال ہم اسے دیکھتے ہیں جو آپ ہی میں سے کسی نے ہمیں میل کیا ہے تو اس سوال ہے شیخ کی کیا ہم پورے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں شریعت کی روشنی میں ہمیں بتائیں پورے رمضان میں کا مطلب کیا ہے شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کبھی کسی وقت کر سکتے ہیں کہ نہیں اگر پوچھنے کا مطلب یہ ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ روزے کی حالت میں ملاب منع ہے گناہ ہے اور روزے کو خراب کرنا ہے جس کی سزا پیدر پہ دو مہین روزہ رکھنا ہوگا اور اگر بیچ میں ایک دن کا ناغہ کر دیا تو پھر سے اس کو شروع کرنا ہوگا بہت سخت سزا شریعت نیمتائین کی ہے رسول اکرم کے زمانے میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا پیش بھی آیا اور ان کو رسول اکرم نے یہی بتلایا تم سلسل دو مہینے کے روزے رکھو تو کہنے لگے اللہ کے رسول ایک مہینے میں تو میری یہ حالت ہو گئی ہے دو مہینے کے میں کیسے رکھ سکتا ہوں جی تو فرمایا پھر ساٹھ میں اسکوینوں کو کھانا کرنا جی نہیں تو غلام آزاد کرو کہا میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا میرے کھانے گھدھو کچھ ہے نہیں کچھ پتا پتا نہیں ہے غلام آزاد کرو میرے پاس کہاں رکھا ہے غلام آزاد کرنا نہیں کر سکتا آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسی آگئی ان کی ان ساری باتوں پر ان کو بٹھا لیا پھر کہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرہ بھر کے خجوریں آئیں آپ نے ان کو دی کہ جاؤ یہ مدینہ کے غریبوں میں پاٹ دو تو کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اپنے سے زیادہ غریب آدمی کو مٹو بس اللہ کی مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی آدمی نہیں تو آپ کو ہسی آئی آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تم اپنے اہل کو کھلا تو یہ ہے رات میں اگر آپ کو واقعی ضرورت محسوس ہو رہی ہے آپ مل سکتے ہیں رات میں پابندی شریعت نے اٹھا لی ہے ختم کر دی سوالو جاب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور لیتے ہیں اگلہ سوال آڈیو کی شکل میں جو ہمارے پاس آفی کے ذریعے سے آیا ہے مہمد آشم خانہ ہے مہمد آشم خانہ ہے میں آلیگر سے بول رہا ہوں مولانا صاحب سے ایک سوال ارز کرنا چاہتا ہوں کیا اسلام میں کورٹ مہریج جائز ہے شریعت کی روشنی میں وضاحت کریں شکریہ شاید بھائی کا سوال ہے کیا اسلام میں کورٹ مہریج جائز ہے کورٹ مہریج کا مطلب کیا ہے جب گھر والے اجازت نہیں دے رہے سماجی طور پر ہم شادی کرنے میں شکشم نہیں ہو رہے تو ہم سماج سے رشتے داروں سے ناتے داروں سے بھاگ کر کورٹ کی شرم میں جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بھاگہ دوڑی کیوں کچھ یہ پلیننڈ در کچھ شرم آپ اپنی خوشی کے لیے اپنے خاندان والوں کی خوشی کا گلہ گھوٹیں سماج کی پرمپراؤں کو توڑیں شریعت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیں کورٹ میں جا کر آپ اپنی شادی رچانا چاہیں اسلام کیسے اجازت دے گا کہ یہ طریقہ صحیح اسلام نے طریقہ بتلایا شادی ایسے کریں باقاعدہ اعلان کر کے کریں آلنو نکاح کا مطلب یہی ہے سب کو پتا چلیا ہے گپ چپ نہیں ہونا چاہیے کہ کوٹ میں کر لیا گھر والوں کسی کو پتا ہی نہیں ہے اور جب کلینڈر چھپ کے پازار میں آ گیا تب چرچہ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے تب اس پہ دباؤ پڑا تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے ظاہر ہے کہ اسلام میں دھوکے بازیوں کی اجازت نہیں دیتا دھوکے کوئی سلام نہ پسند کرتے ایسا اگر ہو جائے کہ کسی وجہ سے کوئی شری وجہ نہیں ہے غیر شری وجہ یا کہیں پر حالات بدمنی کے اتنے ہو جائیں کہ کسی بھی طرح سے آپ ناربل انداز میں شادی نہ کر پائیں اور کوٹ میں جا کر یہ ساری کاروائی وکیل کے ذریعے کرا لیں تب بھی آپ کی شادی مکمل نہیں ہوتی نکاح نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ پاقائدہ شریع طور پر دو گواہوں کی موجودگی میں اور لڑکی کے ولی کی موجودگی میں جب تک ایسا نہیں ہوگا تو لا نکاح الا بھی ولی ہے بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوں پائے گا ولی موجود ہے ولی نے اجازت دے دی تو کوٹ میں جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے سماج میں بیٹھ کر سب کچھ کیجئے جزاکاللہ خیر شیخ تو ناظرین ابھی ہم نے سنا کہ کوٹ میریج ایک طرح کا دھوکہ ہے اس طرح کی چیزوں سے ہم نوجوانوں کو خصوصاً بچنا چاہیے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی سوال پسند آیا ہوگا سمجھ رہے ہوں گے ہم جیسے نوجوانوں کو اس طرح کی چیزوں پر دھیان دینا چاہیے ناظرین آئیے ہم آج کی اس پروگرام کا اگلا سوال لیتے ہیں جو آپ ہی کے ذریعہ سے ہمارے پاس میل کی شکل میں آیا ہے شیخ سوال ہے کیا جینس میں نماز ہو سکتی ہے شریعت کی روشنی میں وہ ظاہر کریں جینس میں نماز کہ کیا مطلب ہے جینس پہن کر کے جینس تو کوئی چیز نہیں ہے نا جینس تو کپڑے کو کہتے ہیں جینس سے خاص قسم کے کپڑے کا نام ہماری ہندوستان میں بیٹس گورنمنٹ جب تھی تو کوریا سے جین آیا کرتی تھی اس کو مکھن جین بولتے تھے اچھا جی تو وہ بہت مضبوط ہوتی تھی بہت ٹکاو پھٹتی ہی نہیں تھی لوگ پہنتے پہنتے پریشان ہو جاتے تھے اسی کپڑے سے تقریباً ملتی جلتی آج کے لیے آ رہی ہیں تو اس کا نام ہی جینس رکھ دیا ہے پہنٹ کا نام وہ پہنٹ ہے آپ یہ پوچھئے کہ جینس کی پہنٹ جینس کی ہو یا دوسرے کپڑے کی ہو پہنٹ تو پہنٹ ہے تو پہنٹ پہنکے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں یہ سوال ہونا چاہیے نہیں ہے کہ جینس پہنکے اب اس کو جینس کہنے لگے ہیں اس لیے شاید انہوں نے پہنٹ پہنکے یا جینس پہنکے نماز ہو سکتی ہے لیکن شرط ہے شرط یہ ہے کہ وہ اوچھی نہ ہو اتنی تنگ نہ ہو کہ آدمی بیٹھنے اٹھنے میں پریشانی محسوس کرے نہ صحیح سے رکوع ہو رہا ہے نہ صحیح سے سجدہ ہو رہا ہے اور نہ تشاہد میں بیٹھ پا رہا ہے آدمی ایسا کپڑا چاہے جینس کا ہو چاہے پلالین کا ہو چاہے سوتی ہو چاہے خدر ہو چاہے مارکین ہو کوئی بھی ہو صحیح نہیں ہے کپڑا ایسا ہو آپ کے بدن کو ڈھاپے ستر پوشی کرے پوری طرح سے آپ کو آرام بھی دے نماز پڑھنے میں کسی طرح کی قراہت اور پریشانی اور مشقت پیدا نہ کرے جینس بھی اگر ایسی ڈھیلی ڈھالی آپ نے سے لوائی تو اچھا ہے آج کے لئے خاص قسم کے جینس بن رہی ہے لڑکے جب جاتے ہیں سجدے میں تو ان کی بنیائن تو اوپر سرک جاتی ہے اور وہ نیچے سرک جاتی ہے پیچھے جو آدمی رہتا اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے ایسی جینس پہن کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے اس میں خامخوا کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نماز پڑھنے گئے ہیں اپنی نماز درست کریں دوسرے کی خراب کریں آپ نماز آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے پھر ستر پوشی کا حکم دیا گیا ہے آپ ستر کھول رہے ہیں کیسے اجازت دی جا سکتی آپ نماز میں ستر کا ڈنکنا ضروری ہے اور جو حصہ کھل جا رہا ہے اس سے اتنی اوچھی وہ بنائی جا رہی ہے کہ ہپ سے اس کے بندن کا جو حصہ ہے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے تو آدمی پہنی نہیں پاتا اس کو تو کس لیے پہن رہے ہیں پتا نہیں اگر جسم کو ڈھنکنا مقصود ہے آرام پہنچانا مقصود ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں مقاصد اس سے پورے ہو نہیں رہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے نوجوانوں کو نماز ہو غیر نماز ہو کیونکہ غیر نماز میں بھی ہو جب بھی جھکیں گے کہیں پر بھی تو یہی حال ہوگا ہے یہی پوزیشن ہوگی تو یہ جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے تو نماز میں بھی غیر نماز میں ایسی پہن پہننا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے نہایت بھی ولا طریقہ ہے جزاک اللہ خیر شیخ تو ناظرین ابھی ہم شیخ سے سن رہے تھے کہ جینز پہن کر کے خصوصاً مسلم نوجوان نماز ہو یا غیر نماز ہر حالت میں ہم کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے جو ڈھیلے ڈھالے ہوں چست نہ ہوں پہننے میں آرام ہو نماز پڑھنے کے اندر کوئی پریشانی ہمیں محسوس نہ ہو ناظرین آئیے ہم اگلا سوال جو آپ ہی کے ذریعے سے پوچھا گیا ہے وارس اپ آڈیو کے شکل میں جی اسلام علیکم میرے نام فرید اختر خان ہے میں میت میں سر بہت زیادہ کمزور ہوں تو سر مجھے اس کے میت میں سر میں کوئی بھی چیز حل کرتا ہوں تو سر میں اس میں بھول جاتا ہوں مجھ پہ یہ سوال نہیں ہوتی سر آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ مطلب ایسی کوئی آیت ہو یا قرآن کے حوالے سے کوئی ایسی مطلب صورت وغیرہ کوئی بھی ہو تو سر آپ مجھے اس کے حوالے سے مجھے اس کے بارے میں بتائیے آپ شیخ یہ فیضہ بہت سے سوال کیے ہیں کہ میت سوال کرتے ہیں بھول جاتے ہیں تو کوئی دعا ہو کوئی قرآن کی آیت ہو اس پر روشنی ڈالی دیکھئے اصل میں یہ بعض لوگوں کے دماغی علیہ کچھ خاص انداز کے اللہ رب العزت بناتا ہے جس سے ان کی دلچسپی متعین ہوتی ہے بعض لوگوں کے یہاں بچمن سے یہ چیز رہتی ہے کہ وہ حساب میں میت میں دلچسپی نہیں رکھتے کمزور ہوتے ہیں کچھ تو دماغ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کچھ ایسا رہا کہ میت سے کبھی ان کو دلچسپی نہیں رہی نہیں بن پائی اچھا اب عمر زیادہ ہو رہی ہے اب احساس ہے کہ یہ ضروری ہے اگر یہ ہم نے حل نہیں کیا تو ہم پاس نہیں ہو پائیں گے تو اب پرابلم ہو رہی ہے جب پہاڑے یاد کرنا چاہیے تھے جب مشکی سوال کرنا چاہیے تھے تو محنت کی نہیں اچھا لگ نہیں میت اچھی نہیں لگتی میت سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے اب بہرحال وہ وقت گزر گیا ہے اب بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ہو پائے رب زدنی علمہ اس کی کسرت کیا کریں بسم اللہ پڑھ کے اور بزدنی علمہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں یہ دعا کسرت سے پڑھا کریں رب شرح لی صدری ویسے لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ دعائیں پڑھیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا پھر کچھ ایسی دعائیں کھائیں جس سے دماغی حالت درست ہو دیا ہے جیسے کندر ہے اور جیسے بادام ہے اسی طرح سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں طبعہ یونانی میں آئر وید میں بنی ہوئی چیزیں تو ان کو کھائیں کوشش کریں دل اس سے لگانے کی کوشش کریں دلچسپی لیں گے تو انشاءاللہ ارف طرف تا وہ آسان ہو جائے گی اور جب ہم جب تک مشکل سمجھتے رہیں گے تب تک وہ آسان نہیں ہوگی آسانی اللہ رب العزت کے بات ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو پسند کرنے لگیں اور اس کو دل سے لگائیں کہ ہمیں یہ حل کرنا ہی ہے تو حل ہو جائیں خوصلے کے ساتھ خوصلے کے ساتھ جزاک اللہ خیرہ شیخ بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا شیخ آپ نے ہمارے ناظرین کے تمام سوالات کا جواب بہت ہی بہترین اور سادہ اسلوب میں دیا تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی شیخ کے ذریعہ سے دیئے گئے جوابات سے مطمئن ہوں گے آپ بھی اپنے سوالات ہمیں اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس اپ کی شکل میں اور میل کی شکل میں ایمیل کے ذریعہ سے بھیج سکتے ہیں ناظرین وقت ہو چلا ہے مجلس کے اختتام کا پھر انشاءاللہ اگری نششت میں ہم آپ سے روبرو ہوں گے آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم